اور یہ عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اگر آپ بھی غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی تنگی مفلسی مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفہ اور اس عمل کو ضرور کریں آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بلائکن بیز ضرور دبا دیں معزز سامین اکرام یہ وظیفہ یہ عمل ایک سورہ کا ہونے والا ہے یعنی کہ قرآن پاک کی ایک سورت کا آپ کو وظیفہ کرنا ہے عمل کرنا ہے اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ مکمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنا رزق اتنی دولت کہاں سے آگئی اللہ تبارک و تعالی غیبی طور پر آپ کی مدد فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ امیر بن جائیں گے غریبی مفلسی دور ہو جائے گی حاصل اکرام یہ ہے کہ اگر آپ غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں غریبی مفلسی تنگی سے دور ہونا چاہتے ہیں اور امیر شخص بننا چاہتے ہیں تو اسی صورت میں آپ یہ وظیفہ یعمل کر سکتے ہیں جتنے بھی وظیفے بتائے جاتے ہیں یہ وظیفے یعمل سب ہی کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ہماری طرف سے عام اجازت ہے کوئی بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا پھر چاہے وہ عورت ہو وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے وہ تریخہ بتا دیتا ہوں یہ وظیفہ گیارہ دنوں کا ہے صرف گیارہ دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ ایک وقت میں ہونی چاہیے یعنی کہ پہلے دن آپ نے جس وقت میں شروع کیا چاہے رات میں شروع کیا ہو دن میں شروع کیا ہو رات میں شروع کیا ہو یا دن میں شروع کیا ہو اور جس وقت میں شروع کیا ہو جیسے آپ نے دن میں نو بجے شروع کیا پہلے دن یا رات میں آپ نے پہلے دن نو بجے دس بجے شروع کیا ہے تو دوسرے باقی دینوں میں بھی آپ اسی ٹائم اسی وقت پہ آپ کو عمل اور وظیفہ کرنا ہے تب ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس کا فیض اور اس کے رحمتیں آپ کو عطا فرمائے گا وظیفہ سے پہلے آپ کو ہر دن وضو کر رہنا ہے وضو کرنے کے بعد کسی پاک ساف جگہ پر بیٹھ جانے ہیں بیٹھنے کے بعد شروع میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں یاد رہے گیارہ مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے اس کے بعد سورة القاریہ جس کو سورہ قاریہ بھی کہتے ہیں القاریاتو ملقاریہ والی سورہ یہ سورہ آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں یاد رہے صرف گیارہ مرتبہ اس سورہ کو پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالی آخر میں میں اس سورہ کی تلاوت کر کے بھی سناوں گا کہ کس طرح سے آپ کو پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اخیر میں آپ کو گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا یہ ایک دن کا وظیفہ مکمل ہو گیا وظیفہ مکمل ہونے کے بعد بس مختصر چھوٹی سی دعا کریں گے کہ یا الہ العالمین اس کی برکت میرے اوپر نازل فرما بس اتنی دعا کر کے آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسرے اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے یہ ایک دن کا عمل ہو گیا وظیفہ ہو گیا اس طرح سے جس طریقے پر آپ کو پہلے دن کرنا ہے اسی طریقے پر باقی کے دس دن آپ کو یہ عمل کرنے ہیں پورے گیارہ دن ہو جائیں گے یعنی ہر دن آپ کو ایک ہی طرح سے عمل کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے جب آخری دن آئے گا گیارہ دن آئے گا اس دن آپ کو لمبی ایک دعا کرنی ہے اس میں آپ کو اپنی حاجتیں رکھنی ہے اپنی مرادیں رکھنی ہے اپنے مقصدیں رکھنی ہے دعا کرنی ہے کہ یا الہ العالمین یہ میں نے جو وظیفہ کیا عمل کیا تیرے پاک کلام کے پاک سورہ کی تلاوت کی یا الہ العالمین اس کے ذریعے سے مجھے غیب کے خزانوں میں سے خزانہ عطا فرما غیب سے مجھے رزق عطا فرما انشاءاللہ عزوجل اس عمل اور وظیفہ کی برکت سے آپ کو وہ خزانے حاصل ہوں گے وہ دولت حاصل ہوگی غیبی مدد حاصل ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اب سورہ قاریہ کی تلاوت بھی سماعت فرمائیں آپ گیارہ مرتبہ سورہ قاریہ پڑھیں گے تو شروع میں ہر مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنے ہیں یعنی ٹوٹل گیارہ مرتبہ اس طرح سے آپ کو پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعتم القارعة وما ادراکم القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال کالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازینه فہو فی عیشة الراضیه وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازینُه فَأُمُّهُ حَاوِيَة وَمَا أَدْرَاکَمَاهِيَة نَارٌ حَامِيَة میں نے ایک مرتبہ پڑھ کر آپ کو سنائی ہے آپ کو اسکرین میں بھی یہ صورت دکھ رہی ہوگی آپ کو گیارہ مرتبہ عمل میں وظیفہ میں پڑھنے ہیں اور آپ لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس کا فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کو بھی اس کا ثواب حاصل ہو سکے ہمیں بھی اس کا ثواب حاصل ہو سکے امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ